سلام علیکم ناظرین یہ ہے یوٹیوب چینل ہیروز آف اسلام ٹی وی افیشل اور میں ہوں آپ کا مذبان مفتی رسوان ناظرین سترہ جنوری انیس سو انتیس بچہ سکا افغانستان کا حکمران بن گیا یہ ایک دہاتی ناخواندہ اور امور مملکت سے قطن نواقف شخص تھا جو پہاڑوں کی بھول بھولئیوں میں پولیس اور فوج کو چکمے دیتا رہا سو سالہ بارکزئی بادشاہت کو قدمتل روند کر اب افغانستان کے سیاہ السپید کا مالک من گیا تھا اسے تقدیر کے کرشم کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے بچہ سکا نے چند دن بعد اپنی کابینہ تشکیل دی جس میں کئی افراد اسی جیسے دہاتی اور انپر تھے یہ وہ لوگ تھے جو اس کے ساتھ ماضی کی مہمات اور مارکوں میں شریک رہے تھے اس لیے اس کے نزیق حد درجہ قابل اعتماد تھے مگر ان میں سے بعض ایسے بھی شخص تھے جو خود اپنے دستخط نہیں کر سکتے تھے اماراللہ خان کے اقتدار سے محرومی اور بچہ سکا کی حکومت کے آغاز کے ساتھ ہی افغانستان میں سوویت روس کی اس مداخلت کی راہموار ہونے لگی جس کی انتہا 1979 میں سرخ فوج کے دریائے آمو عبور کرنے پر ہوئی بچہ سکا کی حکومت ایک کمزور حکومت تھی جو حادثات کی پیداوار تھی یقیناً کسی خارجی سہارے کے بغیر وہ پنپ نہیں سکتی تھی ناظرین بچہ سکا کے گروہ کے زیادہ تر افراد وہ تاجک اور ازبک تھے جن کے قبائل روس افغان سرحدوں کے ساتھ ساتھ آباد تھے پھر بچہ سکا نے سابقہ حکومت کی پالیسیوں کو ختم کرنے کے اعلان کے ساتھ اقتدار چھینا تھا اس لیے اس کے برسر اقتدار آتے ہی ماسکو میں قابل کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے روسی حکام کا آلہ سطحی اجلاس مناقض ہوا اور اس بات پر غور کیا گیا کہ آیا بچہ سکا افغانستان میں سوویت روس کے نظریات کی کاشت کے لیے بہترین آلہ کار ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ادھر اماناللہ خان جو از خود تخت سے دستبردار ہوا تھا ایک بار پھر کندھار میں حصول اقتدار کے لیے سرگرم ہو گیا اس نے برطانیہ افغان جنگ کے ہیرو جنرل نادر خان کو ایک کندھار بلا کر اسے اپنا ساتھ دینے پر آمادہ کر لیا اور بدلے میں وزیر اعظم بنانے کا وعدہ کیا اس کے ساتھ ہی اماناللہ خان نے بیق وقت دو بڑی طاقتوں سے روابط کا آغاز کیا ایک طرف نادر خان کو برطانوی حکام سے باتچیت کے لیے ہندوستان بھیجا جو فروری انیس سو انتیس میں بمبئی پہنچا اور برطانوی آلہ افسران سے گفتو شنید کی دوسری طرف غلام نبی اور غلام صدیق ماسکو میں روسی کی عادت سے مذاکرات کر رہے تھے سٹالن اور پرائم کوف جیسے اشتراکی قائدین سے بھی ان کی ملاقات ہو گئی تھی افغانی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ جب افغانستان میں حکومت بنانے یا اسے برقرار رکھنے کے لیے حضب اقتدار اور حضب اختلاف دونوں ہی روس کے محتاج تھے یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ روس افغانستان پر بری طرح اثر انتاز ہو چکا ہے روسی قیادت نے بچہ سکا اور امان اللہ خان کا معازنہ کرنے کے بعد آخر کار امان اللہ خان کو ہی موضوع تصور کیا کیونکہ اسے بنیادی طور پر برطانیہ مخالف اور روس نواز تصور کیا جاتا تھا روسی حکام اس کے لیے بھی تیجار ہو گئے کہ وہ کابل کو بچہ سکا سے چھیننے اور امان اللہ خان کے حوالے کرنے کے لیے سرخ فوج دریائے آمو کے پار اتار دیں گے روس کی حمایت پر بھروسہ کر کے امان اللہ خان نے پچیس مارچ انیس سو انتیس کو کندھار سے کابل کی طرف پیش قدمی شروع کی اس کے حمراہ ہزارہ قبائل کے افراد کی بہت بڑی تعداد تھی دوسری طرف امان اللہ خان کا نمائدہ غلام نبی ماسکو سے واپس آ کر شمالی افغانستان میں آٹھ ہزار کلش کر جمع کر چکا تھا روسی جنرل پرائم کوف بھی سرخ فوج کے ساتھ اس کے حمراہ تھا تیس اپرل کو غلام نبی نے مزار شریف پر قبضہ کر لیا اور پھر کابل کی طرف بڑھنے لگا درہ خلم پر بچہ سکا کے گروہ سے زبردست مقابلہ ہوا جس میں بچہ سکا کے تین ہزار حمایتی مارے گئے افغان عوام پر اب یہ بات آیاں ہو گئی تھی کہ سوویت یونین امان اللہ خان کی پوشت پر ہے اس لیے بچہ سکا نے عوامی جذبات کو ابھار کر انہیں اپنی حکومت کے دفاع اور امان اللہ خان کے حامیوں سے مقابلے پر تیار کرنے کی کوشش کی اس نے عوام کے نام پر ایک پیغام میں کہا میرے پیارے بھائیو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اللہ تعالی نے امان اللہ خان پر لانت اور تکلیف نازل فرمائی یہ دنیا رو آخرت کے خسارے میں رہے گا آپ اٹھئے شرابی اور بے دین غلام نبی کو ملک سے باہر نکالیے عاظرین ایسا لگتا تھا کہ امان اللہ خان جنگ جیتنے والا ہے مگر بچہ سکا کی یہ بات درست ثابت ہوئی کہ وہ خسارے میں رہے گا امان اللہ خان کو کئی فتوحات کے بعد غیر متوقع طور پر غزنی میں شکست فاش ہوئی اور وہ اس شکست سے اتنا دل برداشتہ ہوا کہ اس نے افغانستان کو ہمیشہ کیلئے چھوڑ دیا اور براستہ کندھار 23 مئی کو ہندوستان چلا گیا اس کا ترک وطن کا فیصلہ نہائیت ہی بچگانہ تھا کیونکہ ابھی شمال سے اس کی حامی وفواج غلام نبی اور روسی جنرل کے ہمراہ کامیابی سے آگے بھر رہی تھی نیز اس کا معتمد جرنیل نادر خان بھی پشاور سے افغانستان میں داخل ہو چکا تھا اور اس کے پاس بھی خاصی فوج جماعت تھی بہرکیف امان اللہ خان کے ملک چھوڑتے ہی اس کی حمایت میں لنے والے لوگ منتشر ہو گئے غلام نبی بھی مایوس ہو کر پہلے مزار شریف اور پھر سوویت یونین چلا گیا اس موقع پر افغانستان کی تاریخ میں جنرل نادر خان سب سے اہم کردار کے طور پر اُبھر کر سامنے آیا وہ امان اللہ خان کا نمائندہ بن کر ہندوستان گیا تھا اور برطانیہ کو اعتماد میں لے کر آٹھ مارچ کو افغانستان میں داخل ہوا تھا بظاہر اس کا مقصد قابل میں امان اللہ خان کے لیے تسخیر کرنا تھا مگر قرائن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خود قابل پر قبضے اور اپنی حکومت کے قیام کا ارادہ رکھتا ہے اس لیے افغانستان آ کر اس نے امان اللہ خان سے رابطہ کیا نبچہ سکہ سے وہ تماشا دیکھتا رہا اور پھر جو ہی امان اللہ خان غزنی میں شکست کھا کر ہندوستان فرار ہوا جنرل نادر اپنی فوج کے ساتھ قابل کی طرف بڑھنے لگا اس کے ساتھ موجودہ پاک افغان سرحدی قبائلیوں کی بہت بڑی تعداد تھی کیونکہ یہ لوگ اسے انگریز کے خلاف جہاد کرنے والے ایک بڑے مجاہد کے طور پر جانتے تھے جنرل نادر خان نے تیرہ جون انیس سو انتیس کو بچہ سکہ کی فوج کو شکست دے دی اور آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے پندرہ اکتوبر کو قابل میں داخل ہو گیا سولہ اکتوبر کو وہ قابل کے تخت شاہی پر براجبان تھا جبکہ بچہ سکہ صرف نو ماہ حکومت کر کے کوہستان کی طرف فرار ہو چکا تھا ناظرین جنرل نادر نے بچہ سکہ کو معافی کا جہانسہ دے کر کچھ دنوں بعد گرفتار کر لیا اور پھر سرکردہ ساتھیوں سمید اسے قابل میں توپ سے اڑا دیا تخت نشینی کی توسیق کے لیے جنرل نادر خان نے ایک جرگہ طلب کیا جس میں دو سو چھہاسی امائد اور امارہ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا اس کے بعد اس نے سابق حکمران اور اس کے وفاداروں کے خلاف کاروائیاں شروع کی اماناللہ خان کی وطن واپسی پر پابندی لگا دی اس کی جائدادیں ضبط کر لی گئیں اس کے کئی اہم وفاداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اماناللہ خان نے کچھ دن ہندوستان میں گزارنے کے بعد اٹلی میں سیاسی پناہ حاصل کی اور تادم مرگ وہیں زندگی گزار دی جنرل نادر خان اب شاہ نادر خان بن گیا تھا اس نے انیس سو انیس کی جنگ میں برطانیہ کے خلاف جو کارنامے سر انجام دیئے تھے اس کی بنا پر وہ نہ صرف افغان عوام بلکہ ڈیورنڈ لائن کے پار سرحدی قبائل اور ہندوستانی مسلمانوں میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا افغانوں کو اس سے نیک توقعات تھی اور نادر شاہ نے بڑی حد تک ان پر پورا اترنے کی کوشش بھی کی اس کا دور حکومت عمومی زاویہ نگاہ سے پرامند تھا البتہ سابقہ حکمرانوں کے خلاف اور ان کے حامیوں کو کچلنے میں اس نے سختی سے کام لیا جو مجودہ حکومت کے خلاف سرگرم تھے البتہ اماناللہ خان کے خاندان کے وہ لوگ جو اس کے حامی تھے عزت و احترام کے حقدار سمجھے گئے مثلا شہزادہ اسداللہ خان کو جو اماناللہ خان کا ستیلہ بھائی تھا شاہی افواج کا کمانڈر انچیف مقرر کیا گیا حکومت کے دیگر اہم ارکان میں سردار شاہ محمود خان وزیر حرب سردار احمد خان وزیر دربار سردار فیض محمد خان وزیر خارجہ اور میر عطا محمد خان صدر مجلس آیان شامل تھے یہ مجلس آیان گویا حکومت کی مجلس شورا یا پارلیمنٹ تھی ان سب امائد سے بڑا رتبہ نادر شاہ کے بھائی سردار حاشم خان کا تھا جو سردر آزم کے منصب پر فائز تھا اور عملا تمام امور اس کی گریفت میں تھے اس کے اختیارات کسی طرح بھی یورپی ممالک کے صدور سے کم نہ تھے حضرین نادر شاہ کا ایک بہت اچھا کام یہ تھا نادر شاہ کے سابقہ حکمرانوں کے دور میں جلاوطن کیے جانے والے مشہور صوفی بزرگ نور المشایخ حضرت فضل عمر مجددی کو واپس قابل بولا لیا نور المشایخ کے جلاوطنی کے کئی سال بمبئی میں گزرے تھے وہ وہاں ملائے شور کے نام سے مشہور ہو گئے تھے نادر شاہ نے انہیں عزت و احترام سے واپس بلوا کر وزیر عدلیہ کا اہدہ دیا نادر شاہ کو ان سے ایک خاص عقیدت تھی اس عقیدت کی ایک وجہ تھی انیس کے جہاد میں حضرت نور المشایخ نے قبائل کو جہاد کے لیے امادہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا اور لشکر کشی کے وقت وہ بزاتے خود نادر شاہ کے ساتھ تھے نادر شاہ نے امان اللہ خان کی ان غیر شرعی ترقی پسندانہ پالیسیوں کو پروان نہیں چند دیا جن پر افغان علامہ اور عوام کو سخت اعتراض تھا تاہم کچھ امور ایسے تھے جو سابق حکمرانوں کے دور سے سرکاری نظام و مزاج کا حصہ بن چکے تھے اور انہیں دور کرنا نادر شاہ کے لیے جلد ممکن نہ تھا نادر شاہ ذاتی طور پر ایک خوش اخلاق اسلام پسند محب وطن اور مخلص آدمی تھا مگر اس کے پاس گہری منصوبہ بندی اور اہداف کا تعیون کرنے والے لوگوں کی کمی تھی افغانستان کے شعبہ تعلیم میں ایک انقلابی تبدیلی کی ضرورت تھی مگر نادر شاہ اس سلسلے میں فکر مند ہونے کے باوجود کوئی خاص تبدیلی نہ لا سکا نادر شاہ کے دور میں کابل کا مشہور دینی مدرسہ دار العلوم عربی تھا جہاں قدیم انداز میں درس نظامی کی تعلیم دی جاتی تھی اس کے علاوہ جدید تعلیم کی کئی آلہ درسگاہیں کام کر رہی تھی جن میں مکتب سنع نفیسیہ مکتب حبیبیہ مکتب استقلال مکتب زراد مکتب طبی مکتب نجات مکتب دواسازی اور مکتب دار المعلمین قابل ذکر ہیں ناظرین یہی واضح کرتا چلوں کہ یہاں مکتب سے مراد کالج ہے نہ کہ ابتدائی تعلیم کی درسگاہ اس کے علاوہ مکتب طبی شاہ نادر خان نے اپنے دور میں قائم کیا یہ میڈیکل کالج آگے چل کر موجودہ قابل میڈیکل یونیورسٹی بنا نادر شاہ نے اسکری تعلیم میں ترقی کے لیے مکتب حربیہ یعنی ملٹری کالج کی بنیاد بھی رکھی اس نے صدوزئی حکمرانوں کے مرکز کلا بالا حسار کو اس کام کے لیے پسند کیا کلا بالا حسار کابل کا قدیم ترین کلا ہے چنگیز خان کے حملے کے وقت میں بھی یہ موجود تھا تعلیمی شعبے کے مذگورہ بالا پہلوں سے واضح ہوتا ہے کہ نادر شاہ اور اس کے وزاراء و مشیران کے ذہن میں تعلیم کو ترقی دینے کے جذبے کے باوجود کوئی مربود واضح اور دور رس نظام نہ تھا جرمن فرانسیسی اور انگریزی کالجوں کے قیام سے نو تعلیم یافتہ لوگوں کے تین گروہ بن چکے تھے یہ افراد مزید آلہ تعلیم کے لیے جرمنی فرانس یا برطانیہ کا رخ کر لیتے تھے اور پھر بڑی حد تک انہی کے رنگ میں رنگے جاتے تھے سرکاری سطح پر کوئی ایک تعلیمی نظام نہ ہونا ملک کی بڑی بدقسمتی تھا دنیا میں یہ زمانہ میڈیا وار کے آغاز کا زمانہ تھا اخبارات کا گھر گھر چرچہ تھا اور ریڈیو عام ضرورت کی چیز بن چکا تھا تاہم نادر شاہ کے دور میں افغانستان میں ذرائع ابلا کے ایک دو اخبارات تک ملتو تھے حبیب اللہ خان کے زمانے میں سراج الاخبار امان اللہ خان کے دور میں امان افغان بچہ سکا کے اہد میں حبیب الاخبار اور نادر شاہ کے ایام میں اصلاح مقبول ترین قومی جرائع تھے بہرحال نادر شاہ نے پریس کو ترقی دینے کے لیے کئی اقدامات کی اور جرمنی سے جدید ترین مشینیں منگوائیں جن کی بنا پر افغان پریس علاقائی ممالک میں سب سے بہتر شمار ہونے لگا انیس سو انی کی جنگ میں برطانیہ کو شکست دینے کے سلح میں امان اللہ خان نے نادر شاہ کو قابل میں پغمان کے علاقہ علی آباد کی جاگیر بخشی تھی نادر شاہ نے اپنے دور حکومت میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے یہاں ایک سینیٹوریم قائم کیا دکو سل کے مریض اس صحت افضاء مقام میں ٹھہر کر شفایاب ہوتے تھے حبیب اللہ خان کے زمانے سے افغان حکمران امائد اور امارہ اور سرکاری افسران مشرقی اور مغربی تمدن کا انتزاج بن گئے تھے سر کو چھوڑ کر پورے جسم پر یورپی لباس یعنی کوٹ پتلون پہنا کرتے تھے جبکہ سر پر افغان ٹوپی یا دستار کا رواج باقی تھا نادر شاہ کا لباس بھی اسی قسم کا ہوتا تھا حکام کی دیکھا دیکھی عوام بھی اس وضاقتہ کو اپنانے لگے تھے سرکاری ملازمین فوج پولیس ڈرائیور اور چوکیدار وغیرہ اسی قسم کے لباس کے پابند تھے نادر شاہ کی خارجہ پالیسی غیر جانبداری عدم جارہیت اور بقائے بہمی کے اصولوں پر استوار تھی وہ سابقہ دو حکمرانوں کے دور میں برطانوی اور سوویت استعمار کی ستم خیزیاں دیکھ چکا تھا اور ان کے عزائم سے خوب واقف تھا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ برسوں سے شورش زدہ اور جنگوں کا مارا ہوا افغانستان جب تک اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جائے از خود کسی نئی جنگ کا خطرہ مول لینے کے قابل نہیں ہوگا نادر شاہ نے برطانیہ اور روس سے کیے گئے سابقہ معاہدوں کو برقرار رکھا چوبیس جون انیس سو اکتی کو اس نے روس سے دس برس قبل اماناللہ خان کے ساتھ کیے گئے اس معاہدے کی تجیدید کی جس کا مسودہ سوویت انقلاب کے بانی لینن نے تیار کیا تھا یہ انیس سو اکیس کے معاہدے کی توسیق تھی ذاتی خیالات کے لحاظ سے برطانیہ مخالف ہونے کے باوجود اس نے برطانیہ کو مطمئن رکھنے کی بھرپور کوشش کی اور تخت نشینی کے چند ماہ بعد ہی چھے مئی انیس سو تیس کو برطانیہ سے اس معاہدے کی تجید کی جو امیر عبد الرحمن خان کے دور میں دو اکتوبر اٹھارہ سو ترانمے کو عمل میں آیا تھا اور جس کے تحت افغانستان اور برطانیہ ہندوستان کی سرحدوں کو متعین کرنے کے لیے ڈیورنٹ لائن پر متفق ہوئے تھے شاہ نادر خان شاہان افغانستان میں آخری قدامت پتسند انسان تھا اور مادرن عظم کا شدید مخالف تھا اس نے جہاں اماناللہ خان کے جدت پسندانہ رجحانات کے برعکس افغانستان کو اپنے قدیم رنگ ڈھنگ پر برقرار رکھنے کی کوشش کی وہاں وہ سابق حکمران کے حامیوں کو دبانے میں بھی کامیاب رہا چونکہ اس نے ایک صدی سے افغانستان پر حکومت کرنے والے بارک زئی خاندان کی ہڈیوں پر اپنا راج محل تعمیر کیا تھا اس لیے لازمی طور پر اسے سب سے زیادہ خطرہ اسی خاندان اور اس کے حمایتیوں سے تھا اس لیے اس نے انہیں اپنے اقتدار کے لیے شدید خطرہ تصور کرتے ہوئے انہیں دیوار سے لگانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی تھی تاہم یہی کوششیں اس کے جلد خاتمے کا سبب بن گئیں اگر نادر خان کا دور طویل ہوتا تو وہ ایک کامیاب ترین حکمران ثابت ہوتا مگر اسے مدت اقتدار بھی کم ملی اور اچھے مشیر اور باس صلاحیت رفاقہ بھی اس کا زیادہ تر انحصار اپنے بھائیوں شاہ ولیاللہ شاہ محمود اور سردار حاشم پر تھا یہ تینوں بھائی اسکری ذہنیت کے مالک تھے اور سخت گیر پالیسی رکھتے تھے ناظرین نادر شاہ کے دور میں روس اور افغانستان میں کچھ مدت کے لیے سرحدی کشیدگی کا ماحول بھی رہا اس کا سبب یہ ہوا کہ شمالی علاقوں کا ایک قبائلی سردار ابراہیم بیگ بار بار سوویت علاقوں میں چھاپے مار رہا تھا اس نے افغانستان کو اپنی جائے پناہ بنا رکھا تھا جون انی سو تیس میں سوویت افواج ابراہیم بیگ کے تحقم میں دریائے آمو افغانستان میں گھس گئی یوں دونوں ملکوں میں سرحدی کشیدگی پیدا ہو گئی آخر روس کے کہنے پر افغانستان نے ابراہیم بیگ کو افغان علاقوں سے نکال کر روسی عملداری میں دھکیل دیا روسیوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا یوں سرحدی کشیدگی ختم ہو گئی ناظرین نادر شاہ بنیادی طور پر ایک پختہ مسلمان تھا اور ہندوستان کے اکابر دیوبند سے اسے نیاز مندانہ تعلقات تھے زفر حسن عیبق نے اپنی آب بیٹی میں لکھا ہے کہ وہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے بیت بھی تھا مگر افسوس کہ اس باسلاحیت حکمران کا دور حکومت صرف چار سالہ رہا اس کے آخری دور میں اماناللہ خان کے حامی چرخی قبیلے نے زبردست شورش پرپا کر دی نادر خان کا حامی قبیلہ مساحبان اس کے مقابلے پر اتر آیا دونوں قبائل کی بہمی لڑائی نے ملک میں خانہ جنگی کا ماحول پیدا کر دیا نادر خان کے خلاف ان لوگوں کی نفرت میں اضافہ ہو گیا جو مارڈرن عزم کے حامی تھے یہ مخالفین اس کے قتل کی سازشیں تیار کرن لگے آخر کار چھے نومبر انیس سو تیتی کو نادر خان دل کشا محل میں طلبہ میں تقسین انعامات کی تقریب میں شریک ہوا اسی محفل میں ایک طالب علم نے فائرن کر کے اسے قتل کر دیا یوں افغانستان ایک بات صلاحیت حکمران سے بہت جلد محروم ہو گیا اس کے بعد نا اہل مغرب زدہ اور پھر اسلام دشمن حکمرانوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے افغانستان کے مستقبل کو گھپ اندھیروں کے نظر کر دیا نادر خان کے قتل کے بعد اس کے نوجوان لڑکے ظاہر شاہ کو تخت حکومت پر بٹھا دیا گیا اسے حکومتی امور کا کوئی تجربہ نہ تھا عملات اس کے تینوں چچاؤں شاہ محمود شاہ ولی اور سردار حاشم کے ہاتھوں میں تھے ظاہر شاہ ان تینوں چچاؤں کے بعد اپنے چچازاد بھائی اور بہنوئی سردار دعود خان پر سب سے زیادہ اعتماد کرتا تھا ظاہر شاہ کی تخت نشینی کے چھتے سال جنگ عظیم دوم کا آغاز ہو گیا جرمنی کے حکمران ایڈولف ہٹلر نے آدمی طاقتوں کی استحصالی کاروائیوں اور نائنصافیوں سے تنگ آ کر جنگ کا علاؤ بڑھکا دیا برطانیہ فرانس اور روس اس کے خلاف متحد ہو گئے اور یوں یہ جنگ مغرب سے مشرق تک پھیل گئی پھر جب جاپان جرمنی کی حمایت نے میدان جنگ میں کودا تو صورتحال مزید ابتر ہو گئی ستمبر 1949 میں شروع ہونے والی اس خوفناک جنگ ڈیڑھ دو کروڑ انسانوں کی حلاقت اور درجن و ممالک کی اقتصاعدی تباہی کے بعد 1945 میں اس وقت ختم ہوئی جب امریکہ نے جاپانی شہروں ہیرو شیما اور ناغا ساکی پر تاریخ انسانی میں پہلی بار ایٹم بوم برسائے اور جاپان کو جھکنے پر مجبور کر دیا ادھر روس میں توفان کی طرح داخل ہونے والا ہٹلر بھی موسم کی قیامت خیزیوں کے سبب پسپائی پر مجبور ہو گیا اور خودکشی کر کے اپنے انجام کو پہنچا ناظرین چھ برسوں کی اس جنگ نے پوری دنیا پر تباہ کن اثرات مرتب کیے تھے لیکن افغانستان کی گہر جانبدارانہ پالیسی نے اسے بڑے نقصانات سے محفوظ رکھا جنگ کے خاتمے پر افغانستان کو ایک غیر معمولی تحفظ اس وقت بلا جب برطانیہ نے ہندوستان سے بوریا بستر سمیٹنا شروع کر دیا جنگ عظیم دوم کے صدمات نے اس سپر پاور کو اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اپنی عملداری میں سورج نہ ڈوبنے پر فخر کرتا رہے اگست انیس سو سنتالیس میں جب برطانیہ ہندوستان سے واپس ہوا تو اس کے ساتھ ہی اسے افغانستان کے سرحدی مقبوضات بھی چھوڑنے پڑے اسی طرح افغانستان کی مشرقی سرحدوں کو برطانیہ کے خطرات سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی تاہم اس کے ساتھ ہی ایک اہم مسئلہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور وہ یہ تھا کہ سرحدی علاقوں کے مستقبل کا کیا ہوگا درہ خیبر سے لے کر دریائے سندھ تک کا یہ علاقہ جسے تیرہ نومبر اٹھارہ سو تریانوے کو ڈیورن لائن معاہدے کے تحت افغانستان سے الگ کیا گیا تھا نسلی لسانی تہذیبی جوگرافیائی اور تاریخی لحاظ سے مکمل طور پر افغانستان سے ہم اہنگ تھا اس لیے افغانستان چاہتا تھا کہ برطانیہ کے چلے جانے کے بعد یہ علاقے اسے دوبارہ مل جائیں مگر برطانیہ کا کہنا تھا کہ ڈیورن لائن معاہدے کے بعد افغانستان یہ حق کھو چکا ہے امیر عبد الرحمن کے بعد انی سو پانچ میں شاہ حبیب اللہ خان انی سو انی میں شاہ امان اللہ خان اور انی سو تیز میں شاہ نادر خان اس معاہدے کی توسیق کر چکے ہیں لہٰذا اس علاقے کے مستقبل کا فیصلہ افغانستان نہیں کر سکتا تقسیم ہند سے پہلے سن انی سو سنتالیس میں برطانیہ نے ریفرینڈم کرایا افغانستان کی خواہش یہ تھی کہ یہ ریفرینڈم اس طور پر ہو کہ سرحد کے باشندوں سے پوچھا جائے آپ افغانستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا آزاد ریاست بننا چاہتے ہیں مگر ریفرینڈم میں یہ سوال سامنے رکھا آپ متحدہ ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان میں سرحد کے غیور مسلمان مسلم لیگ کی تحریک سے متاثر تھے اور خان عبدالغفار خان کی مقبولیت کم ہو چکی تھی چنانچہ سرحد کے پختونوں نے بھاری اکثریت کے ساتھ پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا افغانستان کی مشرقی سرحدوں کو تقریباً ایک صدی کے طویل عرصے بعد کسی مسلم حکومت کی رفاقت نصیب ہوئی مگر افغانستان کے حکمران ظاہر شاہ نے پختون علاقوں کی پاکستان میں شمولیت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور برطانیہ کی واپسی کے بعد ڈیورنڈ لائن کو ناقابل قبول سمجھتے ہوئے صوبہ سرحد پر پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی افغانستان اور پاکستان کے تعلقات خراب ہو گئے حقیقت یہ ہے کہ ان خراب تعلقات کی بنیاد برطانیہ ہی ڈال چکا تھا جس نے جاتے جاتے مسئلہ کشمیر کھڑا کر کے پاکستان اور بھارت کو دہتے انگاروں پر چھوڑا تھا اسی طرح اس نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق پختون علاقوں کی سرحدوں کے معاملات کو اس طرح الجھا دیا تھا جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان مستقل تناؤ کا باعث بن کر رہے بدقسمتی سے حکومت پاکستان کی جانب سے خیر سگالی کے رسمی جذبات کے اظہار کے باوجود افغانستان کو اعتماد میں لینے کی کوئی ٹھوس کوشش نہ کی گئی اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ کئی اشروں تک افغانستان اور پاکستان میں بہتر تعلقات پیدا نہ ہو سکے بلکہ آئے دن کشیدگی میں اضافہ ہوتا رہا انیس سو پچاس میں دونوں ممالکی فوجوں کے درمیان سرحدی جھڑپیں بھی ہوئیں جس کے بعد پاکستان نے افغانستان کی تجارتی راہداری بند کر دی اس سے افغانستان کی معیشت و تجارت پر بہت برا اثر پڑا اور اسے اپنی اقتصادیات کو سہارا دینے کے لیے ایک بار پھر روس کے طرف دیکھنا پڑا ناظرین افغانستان جس پر روس کی توجہ اپنے داقلی مسائل کی وجہ سے کم ہو گئی تھی اب دوبارہ روس کے لیے اہم ہو گیا تھا خاص طور پر اس لیے بھی کہ اب سرحدی جھڑکوں کے بعد جب پاکستان نے افغانستان کے لیے سرحدیں بند کی تو اسی سال افغانستان اور سوویت روس کے درمیان ایک تجارتی معاہدہ تہپا گیا یہ معاہدہ افغانستان اور روس کے قرب کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوا اور آنے والا ہر دن ان کے تعلقات کو گہرا کرتا چلا گیا اس طرح افغانستان کی غیر جانبداران حیثیت ختم ہو گئی اور وہ مکمل طور پر روسی بلوک میں چلا گیا ادھر پاکستان اپنے قیام کے بعد سے امریکہ کی دلچسپی کا مہور رہا تھا اور اسے امریکی بلوک میں شامل سمجھا جاتا تھا روس اور امریکہ کی رکابت کا اثر پاکستان اور افغانستان پر بھی پڑ رہا تھا اور ان دونوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے تھے دسمبر انیس سو پچپن میں کمونسٹ پارٹی کے سیکریٹری خروشیف اور روسی وزیر اعظم بلگانن نے افغانستان کا دورہ کیا اس دورے کا اصل مقصد افغانستان سے جیسے پسماندہ ممالک میں کمونزم کو فروغ دینا تھا تاہم روس یہ مقصد افغانوں کو مراعات اور امداد کے سنہرے جال میں پھانس کر حاصل کرنا چاہتا تھا اس دورے میں افغانستان کو سو ملین ڈالر کرزہ دینے کا وعدہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں کئی اہم ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کا اعلان کیا گیا جن میں پلوں اور شاہران کی تعمیر کے علاوہ کوہ ہندو کش سے گزرنے والی درہ سالان کی سرنگ اور بلگرام ائرپورٹ کا منصوبہ بھی شامل تھا یہ ترقیاتی کام دراصل افغانستان کو فتحات کرنے کے اس منصوبے کا حصہ تھے جو پچاس کی دہائی میں ہی روسی حکمران کے ذہنوں میں پرورش پانے لگا تھا روس جو پہلے زار شاہی کی صورت میں اسلامی دنیا پر خطرے کی تلوار بن کر لٹکتا رہا تھا بیسویں صدی عیسویں میں کمون عظم کا انہمبرتار بن کر پہلے سے بڑھ کر سام مراجیت پر امادہ تھا انیس سو سترہ میں بربا ہونے والا بالشویق انقلاب جو وسط ایشیا کی اسلامی تہذیب و ثقافت کو پامال کر کے افغانستان کی سرحدوں پر رکیا تھا اب ہر حد سے باہر نکل جانا چاہتا تھا افغانستان میں جاری یہ ترقیاتی منصوبے اسی انقلاب کے لیے راستہ ہموار کر رہے تھے روس نے ایک تہہ شدہ پروگرام کے مطابق پل اتنے مضبوط اور کشادہ تعمیر کیے جن سے بڑے بڑے ٹرک ٹینک اور بھاری اسلحے سے لدی گاڑیاں بہ آسانی گزر سکتی تھی باگرام اور شین ڈانٹ کے علاقوں میں اتنے وسی ائرپورٹ تعمیر کیا گئے جن کو روسی فوجیں بڑی سہولت سے استعمال کر سکتی تھی کچھ عرصے بعد روس نے افغانستان سے دوستی کرشتہ مضبوط کرنے کے لیے ایک اور قدم اٹھایا اس نے افغان فوج کے افسران کی بھاری تعداد کو عالی تربیت کے لیے اپنے ہاں مدعو کر لیا اس سے قبل افغانستان کی افواج کو جرمن یا ترک افسران تربیت دیتے تھے اب پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ افغانستان کے بہادر سپاہی تربیت لینے ایک ایسے ملک جا رہے تھے جس کی اسلام دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی افغان افسران کی تربیت کا یہ منصوبہ سوویت حکومت اور ظاہر شاہ کے دستراست سردار دعود کی ذہنی ہم اہنگی کا نتیجہ تھا جہاں تک ظاہر شاہ کا تعلق ہے وہ ایسے معاملات میں سرے سے دلچسپی ہی نہیں لیتا تھا اور وہ صرف برائے نام بادشاہت اور راحت و آرام پر مطمئن تھا ناظرین سردار دعود خان شاہی افواج کا کمانڈر انچیف تھا ظاہر شاہ کو اس کی قابلیت اور وفاداری پر پورا بھروسہ تھا افغانستان کی سیاست میں وہ اس وقت ابر کر سامنے آیا جب ظاہر شاہ نے ملکی انتظامات اپنے ہاتھ میں لینے کا ارادہ کیا دعود خان نے اس کا بھرپور ساتھ دیا اور ستمبر انیس سو ترپن میں ظاہر شاہ جو کہ گزشتہ بیس سال سے برائے نام حکمران تھا مطلق الانان حکمران بن گیا اور تمام اختیارات اس کے ہاتھ میں آگئے یہ سب سردار احسان مندی کے اظہار کے طور پر اسے ملک کا با اختیار وزیر آزم بنا دیا اور خود کنج آفیت میں ہی بیٹنا پسند کیا اس طرح سردار دعود ملک کے سیاہ و سپید کا مالک بن گیا سردار دعود خان ظاہر شاہ کا چچازاد بھائی اور اس کا بہنوئی بھی گول مٹول چہرے گنج سر موٹے ہونٹوں اور بھاری جسم کے ساتھ وہ قدر بدنما دکھائی دیتا تھا مگر اس کی دماغی صلاحیتیں حیرت انگیز تھیں وہ جدید تعلیم یافتہ اور بنیادی طور پر روس نواز ذہن کا حامل تھا وہ پہلا شخص تھا جس نے افغانستان کی غیر جانب داران پالیسی کو بازابطہ طور پر تبدیل کر کے اسے روسی بلوک میں شامل کیا اس کی وزارت عزمہ کے دوسرے سال یعنی انیس سو چون میں افغانستان کے تعلیمی اداروں میں روسی اساتذہ کو تعیونات کیا جانے لگا عوام نے اس اقدام کو شک شبہ کی دکھا کیونکہ اس سے پہلے روسیوں کو افغانستان میں ملازم رکھنے سے سخت احتراز کیا جاتا تھا کچھ مدت بعد سردار دعود اپنے فوجی افسران کو تربیت کے لیے روس بھیجنے کا منصوبہ بھی منظور کرا لیا روسی اساتذہ کے افغانستان اور افغان افسران کے روس میں تربیت پانے کے نتائج آگے چل کر بڑے خوفناک اور بھیانک انداز میں سامنے آئے بہت سے افسران تربیت کے زبانے میں کمیون نظم کے پرستار بن گئے اور ان کی وفاداریاں سوویت روس کے ساتھ وابستہ ہو گئیں سن انیس سو تیہتر اور انیس سو اٹھتر میں ایسے افسران کو استعمال کر کے ہی فوجی بغاوت پر پاکی گئی جس کے بعد روس کے لئے افغانستان پر یلغار کا دروازہ پاتھو پاتھ کھل گیا وزیر اعظم سردار دعود خان نے اپنی وزارت عزمہ کے دس برسوں میں افغانستان کو روسی کالونی بنانے کے لئے سرطور کوشش کی تھی مگر افغان عوام نے اس کی پالیسیوں پر منفی رد عمل کا اظہار کیا اور اس کے خلاف نفرت بھرتی چلی گئی خود حکمران ظاہر شاہ بھی دیکھ رہا تھا کہ پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے تب اس نے پہلی بار اپنے اختیارات کو قطعی طور پر استعمال کیا اس نے مارچ انیس سو تریسٹھ میں سردار دعوت کو وزارت عزمہ کے منصب سے برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا اس فیصلے کی ایک اور بڑی وجہ بھی تھی شاہ کے مشیروں کا خیال تھا کہ دعوت خان اب اس حد تک اقتدار کو گرفت میں لے چکا ہے کہ کچھ کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا تاہم اس نے حکمی فیصلے سے پہلے ایک معتمد رشتدار کو فوج کے آلہ افسران کے پاس بھیج کر یہ اتمنان کیا کہ فوج اب بھی اس کی وفادار ہے یا نہیں وہاں سے مصبت جواب آنے کے بعد اس نے سردار دعوت کو بلوا کر اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا سردار دعوت کے لیے یہ صورتحال انتہائی آساب شکن تھی کہ اسے یوں اچانک وزارت عظمہ سے ہٹایا جا رہا ہے اس نے بھڑک کر کہا آپ حکومت نہیں چلا سکتے اور نہ ہی مجھے ہٹا سکتے ہیں کیونکہ فوج میری حامی ہے یہ سن کر بادشاہ نے فون کا رسیور اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو فون اور فوج کو بلوا کر مجھے گرفتار کر لو دعوت نے لپک کر فون لیا اور جرنیلوں کے نمبر گھمانے شروع کیے مگر کسی ایک افسر نے بھی اس وقت اس کی حمایت کا اظہار نہ کیا تب اسے احساس ہوا کہ کمیون عظم کے فروغ کے لیے اب تک کی گئی کوش پورے طور پر کامیاب نہیں ہوئیں افغانستان پر اب تک قدامت پسندی غالب ہے فوج میں اب تک دین و مذہب وطن اور بادشاہت کے خلاف باغیانہ رجحانات زیادہ پنپ نہیں سکے دعوت خان بازی ہارے ہوئے تھا اور ہارے ہوئے جواری کی طرح ایوان شاہی سے نکل گیا ظاہر شاہ کمیون عظم کے راستے میں رکاور تو نہ بن سکا مگر اس کی موجود کی میں کمیون عظم کو اتنی حوصلہ افضائی بھی نہیں ہو سکتی تھی جو دعوت خان اور اس کے سوویت آقاؤں کو مطلوب تھی اسی دن دعوت خان نے تہہ کر لیا کہ وہ اب تغییل اور گہری منصوب بندی کے ساتھ کمیون عظم کے فروغ کے لیے کام کرے گا اور نتائج کا صبر و تحمل سے منتظر رہے گا سردار دعوت کی برطرفی سے عوام دم بخود رہ گئے تھے وہ جانتے تھے کہ ظاہر شاہ میں حکومت چلانے کی اہلیت نہیں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اب ملک کیسے چلے گا اور کون چلائے گا اس صورتحال کے پیش نظر ظاہر شاہ کو چند اہم اقدامات کرنا پڑے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اور مشرانو جرگا یعنی ایوان بالا کا نام دیا گیا انتظامیہ اور عدلیہ کو شامل کر کے اب نظام حکومت تین ستونوں پر استوار ہو گیا مکننہ انتظامیہ اور عدلیہ ناظرین اس دوران سردار دعود خان جمہوری اور سیاسی میدان میں اتر کر ظاہر شاہ کے خلاف صف آرہ ہو چکا تھا وہ ظاہر شاہ کو قدامت پسند فرسودہ روایات کا حامل اور تعمیر و ترقی کی راہ میں رکاوٹ باور کرا رہا تھا اور شاہی خاندان سے اپنے تعلق کو عوامی حمایت کے لیے استعمال کر رہا تھا لیکن ادھر ظاہر شاہ نے آئندہ کسی بھی حکومت میں دعود خان کی شمولیت کو ناممکن بنانے کے لیے آئین میں ایک شک یہ بھی شامل کر دی کہ شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا اس اقدام کے بعد ظاہر شاہ کا خیال تھا کہ اس نے پارلیوانی ذرائع استعمال کر کے دعود خان کو دوبارہ برسر اقتدار آنے سے روک دیا ہے مگر دعود خان ساز باز کا ماہر تھا اس نے افغانستان کی ان تنظیموں سے روابط منزود کیے جو سوویت یونین کی پرورتہ تھی اس کے بعد وہ خفیہ طور پر ظاہر شاہ کا تختہ الٹنے کی منصوبہ بندی میں مصروف ہو گیا انہی دنوں افغانستان کی سیاست میں سرگرم کمونسٹوں کنے ابر کر سامنے آنا شروع کر دیا انہوں نے پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کے نام سے جنوری 1965 میں ایک نئی سیاسی جماعت بنا ڈالی جس کا جنرل سیکرٹری نور محمد ترحقیق تھا ببرک کامرل بھی اس کا اہم رہنما تھا ستمبر 1965 کے انتخابات میں اس پارٹی کے بہت سے افراد نے کامیاب ہو کر اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار سبھالا اور ظاہر شاہ کے لیے درد سر بنے رہے 1979 میں ایک بار پھر انتخابات ہوئے ظاہر شاہ کی خواہش کے مطابق اس بار بھی کمونسٹ حکومت نہ بنا سکے مگر اپوزیشن کی صورت میں ان کی رشادوانیاں جاری رہیں ناظرین ظاہر شاہ کی گرفت حکومت پر روز بروز کمزور پڑتی جا رہی تھی 1969 میں اس کی جانب سے قرائے انتخابات کے ذریعے وجود میں آنے والی اسمبلیاں عوامی توقعات پر پورا نہ جنہیں حالات حاضرہ سے آگاہی تھی نہ سیاسی معاملات کا کوئی تجربہ تھا آخر 1973 میں ظاہر شاہ نے اعلان کر دیا کہ اس سال عام انتخابات کے ذریعے نئی حکومت تشکیل پا جائے گی عوام کو مطمئن تصور کر کے وہ جولائی میں یورپ کے دورے پر نکل گیا اس کی غیر موجودگی میں دعود خان کو اپنے کھیل کا آخری مرحلہ پورا کرنے کا موقع مل گیا اس نے سوویت یونین سے بڑی مقدار میں جدید اسلحہ حاصل کر لیا تھا اور اپنے حق میں اس کی بھرپور حمایت کو یقینی بنا لیا تھا روس کی حمایت کا لازمی اثر یہ تھا کہ روس سے تربیت حاصل کرنے کے آنے والے فوجی افسران جن کی تعداد اب خاصی بڑھ گئی تھی دعود خان کا ساتھ دیئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے اس کے ساتھ دعود خان نے خلق اور پرچم سیاسی پارٹیوں کو بھی ساتھ دینے پر رضا مند کر لیا تھا ناظرین سترہ جولائی انیس سو تیہتر کو ظاہر شاہ اٹلی کے دورے کر رہا تھا کہ اچانک اسے اطلاع ملی کہ دعود خان مسند اقتدار پر کابض ہو گیا ہے دعود خان نے اس دن بری فوج کے کچھ یونٹوں کی مدد سے کابل کے اہم سیاسی مراکز پر قبضہ کوئی مضاحمت نہ کی ناظرین تاریخ افغانستان پر مجتمل آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی پسند دیدگی کا اظہار کرنے کے لیے لائک کا بٹن دوائی اور دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے انشاءاللہ حالی پھر ملیں گے افغان تاریخ پر دوسرے باب دوسرے